عدالتوں میں کھول دیا گیا ہے کہ اور تو کسی طرف سے عمران خان ناہل نہیں ہو رہے انہیں سزا نہیں مر رہی تو یہ نکاہ والا کیس دوبارہ کھولے عدالت میں اور یہاں پہ عمران خان کو سزا دیں یا عمران خان کو ناہل کریں یا عمران خان کو جیل بیجیں تو دوسری طرف سہیل وڑائچ نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ آج کے دن بھی اگر آپ الیکشن کروالیں تو تحریک انصاف بھاری اکثریت سے جیت کر حکومت میں آ جائے گی لہٰذا نگرانوں کی غیر آئینی حکومتوں کو اکسٹینشن دینی پڑے گی اب یہاں پہ ایک بہت بڑا نقطہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ جب یہ حکومتیں ختم ہوں گی جب چودہ انگز کی رات کو اسمبلی ٹوٹ جائے گی یا اس سے پہلے یہ اسمبلیاں خود توڑیں گے تو آگے جو نگران حکومت آئے گی اس نگران حکومت کو ممکنہ طور پر جب تک عمران خان کا چپٹر یہ کلوز نہیں کر لیتے یہ ساری حکومتیں مل کے ان کو لگتا ہے زرداری صاحب کو نواز شیف صاحب کو کہ جب تک عمران خان ہے اس سیاست کے اندر اس ملک کے اندر ہمیں پاکستان کے عوام نے کبھی اقتدار میں نہیں آنے دینا تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو ادھر ادھر سے کیسوں میں پسا کر ناہل کرنے کی کوشش کی جائے گی دوسری طرف عمران خان نے زوب کے اندر جو فوجی شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے عمران خان نے کہا کہ میں ساری قوم کی طرف سے ان کے اہل خانہ سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے اور اس مشکل وقت کا سامنا کرنے کی حمد اور طاقت عطا فرمائے دوسری طرف آجے شباہ شیف صاحب نے ایک دن میں تین مختلف مقامات پر چار پانچ بیانہ دیئے ہیں وہ ذرا آپ ملخاتہ فرمالیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے وزیرعظم صاحب یا ہماری جو حکومت ہے اس وقت ان کی اپنی ذہنی حالت کیا ہے ایک جگہ پہ شباہ شیف صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کی منتے کرنا ادھار مانگنا زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے بھئی زندگی گزارنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کا بزنس لندن کے اندر ہو آپ وہاں پہ بڑے بڑے فلیٹس کے مالکوں ایک ملک میں آپ وزیرعظم بن جائیں وہاں سے پیسہ لوٹیں اور باہر لے جائیں یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے پھر کہا کہ امران خان نے آئی ایم ایف کا مادہ توڑ کر سازش کی اگر امران خان نے سازش ہی کرنی تھی اگر امران خان نے آپ کوئی نیچے گرانا تھا تو جب آئی ایم ایف امران خان کو ملنے زمان پارک آئی تھی تو امران خان کبھی بھی زمانہ نہ دیتا آپ لوگوں کی امران خان کبھی بھی شوٹی نہ دیتا وہاں پر بھی عمران خان نے آپ لوگوں کو پیچھے رکھا اور پاکستان کو آگے رکھا کہ اگر میں یہاں پر اکڑ گیا میں نے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ نئی جی مجھے نئی منظور تو میرے ملک لقصان ہوگا عمران خان نے وہاں پر بھی پاکستان کا ہی سوچا پھر ایک اور بیان دیا شباز شریف نے کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف شرائط نے محشت کو جگڑ رکھا ہے پھر کہا کہ دعا کرے آئی ایم ایف سے معادہ ہو جائے پھر کہا کہ امید ہے آج آئی ایم ایف سے معادہ ہو جائے گا اور ایک جگہ پر یہ بھی کہا کہ حاجی رانہ سناولہ کی دعاوں سے یہ سب کچھ ملک کے اندر معادے ہو رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معادہ ہو رہے ہیں تو رانہ سناولہ صاحب کی جو دعائیں ہیں وہ رنگ لارہی ہیں آگے آجیں جی پرویس خطک عمران خان کا بڑے اہم کھلاڑی تھے انہوں نے عمران خان کو چیلنج کر دیا حالانکہ عمران خان نے چیلنج کیا تھا نواز شریف کو کہ آؤ پاکستان اور میرے خلاف الیکشن لڑوں میں جہاں سے تم کھڑے ہوگے میں بھی وہاں سے کھڑا ہوں گا تو پرویس خطک نے کہا کہ ہمت ہے تو پی ٹی آئی چیئرمن میرے مقابلے میں الیکشن لڑکے دکھا دے میں ایسے سچی بات آپ کو بتاؤں پرویس خطک کے مقابلے میں عمران خان کسی بھی لڑکے کو کھڑا کر دے جس کو کوئی جانتا بھی نہ ہو تو پی پرویس خطک کی زمانت ضبط ہو جائے گی ہم آپ کو بتا دوں اتنے برے طریقے سے پرویس خطک ہارے گا تو یہ پتہ نہیں یہ لمبی لمبی کیوں چھوڑا پرویس خطک آگے آجے جی آئی ایم ایف نے ایک ریپورٹ جاری کر دی ہے اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ گزشتہ مالی سال میں پاکستان کی معاشی کارکردگی منفی 0.5 فیصد رہی ہے یہ وہ کارکردگی ہے 6 فیصد پہ ہم یہ ترقی کر رہے تھے اب معاشی اللہ سے ہم منفی 0.5 فیصد کو پر ہیں اور نول لیگ کے زبیر عمر نے بہت بڑا اعتراف بھی کیا انہوں نے کہا جی اگر طریقہ انصاف حمایت نہ کرتی تو آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہ ہوتا اس کی بحال نہیں بڑی مشکل تھی تو یہ کریڈٹ جاتا پاکستان طریقہ انصاف کو چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کو کہ انہوں نے ان کا نہیں سوچا بلکہ ملک کا سوچا کہ ملک کے لیے مجھے آگے بڑھنا چاہیے اور وہ بڑھے آگے آج ہیں جی آخر میں ایک بڑی اہم خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایک ہوتل تھا امریکہ میں پاکستان کا اور عمران خان کے دور حکومت میں ایک بڑی